بہت شکریہ خشنوں کے پل چُڑا لے گیا خشنوں کے پل چُڑا لے گیا خننا کا جن چُڑا لے گیا بھائی صلیقا مزایا ہے کلکل نہیں سی لی کہ خشنوں کے پل آواز کی آرہی ہے بھائی صاحب آواز آپ آرہی ہے تو پھر کیا ہماری آماز کیسے آئیے آپ پھر تو آپ کہہنے کی آماز نہیں آئیے آماز کو آ رہا ہے تھوڑے دل سپر گریے وہاں جا کریں مائک والا دیں مائک والا دیں جائیے تھوڑا سا بیس پڑھائیں تھوڑا سا لکھو پڑھائیں کونیل بچوں کو بہت بیس پسند ہے تو اچھا رہے گا تھوڑا سا آ رہی ہے ہواس پٹا شروع کرو اچھا جلدی سے جا کر کے یعنی آب ہی رہی ہوگی تبھی اس میں مکراشی ہمارے آسفار پار بول میں ہوں ٹھیک ہو جائے گا اس نے کو پڑھنے سے پہلے آئیے ایک اور لگوں سناتوں پھر اس کے بعد میں لہباد سے ہوں ندرطاق گھر سے ہوں میرے گھر سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر گھن فیضاباد ہے جو آپ فیضاباد نہیں میرے گھر سے ستر کلومیٹر دور یہ لہباد ہے جو لہباد نہیں کر کل پیاب کا کوئی شہر اور اپنا نام کبھی پہچان گاؤں چکا ہوگا کچھ سرسلے لوگوں کہ سرسلے پر ان کا وقصان انہوں نے سریعہ اٹھائیں گی یہ تحجید بھی اٹھائیں گی میں گھر سے چنا رہا ہوں آپ کی عدالت میں وہاں سکرداری بھرکی سے دوری ہوئی ہے بھائی دعا کرتے ہیں مائک صحیح کریے کسی طرح سے آپ تھوڑا کسی طرح لگانے کی کوشش کے لیے تب تک مائک صلیح ہو جائے گا تو آباز آنے لگے ایک ایسے وقت میں جب الہباد کا نام بگانے کی کوششیں ہو رہی تھی ایک ایسے وقت میں جب فیضہ واد کی پہچان چھین جا رہی تھی ایسے وقت میں اس دیش کے کسی کونے میں میرے جیسا میرے نام کا ایک شخص یعنی ایک امران نام کا ایک شخص کہیں بیٹھ پیٹھ کے لیے سوچ رہا تھا جو سوچ رہا تھا وہ نظر کے نام کو آپ کو شنا تھا یہ صرف امران کے احساس امران کے جذبات ہیں یہاں موجود ہزاروں کی طالعات جو لوگ ہیں ان کے جذبات ہیں کہ میرے مسجن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسجن میں جو نظر پڑھنا ہوں کوئی سے لگنوں تک پہنچائی ہے ڈلی میں تو کھڑا ہی ہے لیکن پہنچائی ہے اپنی تعلیوں کے شروع کے ساتھ یہ میرے مسجن میری جنت کو سلامت رکھنا یہ میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسجن تو نے نظر پڑھنا جو ماتار سجایا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے مسلمان پڑھنا ہوا ہے ان شہروں کا خصوری ہے کہ انہوں کا نام اور انہوں کا بسانے والوں کا نام ہمارے آپ کے نام جیسا تھا جو ماتار سجایا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے مسلمان پڑھنا ہوا ہے آجا ترچیر کے دل پھلاو بدل کا نقشہ میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے آپ کے دل پھلاو آپ کے دل پھلاو آپ کے دل پھلاو مجھوٹ میں آپ ایسے کام نہیں چلے میں پھر سے بلتا ہوں آپ کے دل پھلاو آپ کے دل پھلاو جو ماتار سجایا ہوا ہے تو یہ رہتا ہے مسلمان پڑھنا ہوا ہے آجا ترچیر کے دل پھلاو وطن کا نقشہ میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے واہ 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 مسوطن سے میری مسمت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا خیر مستد میں یہ ایک ایک دلوں ایشیاہ کلتا مہارت اور پاکستان کے بیچ میں محج سا سوشل میڈیا اور محج کی خبروں سے رکے پڑے تھے ابھی کسی نے مجھے میرا فیس بک کے این باکس کا پیسج کیا بھائی وہ مائنک صحیح کروائی ہے اگر وہ سمیتا صحیح کروائی ہے کوئی ساند سسٹم لے جا کر کیوں گا رکھوا دی جائے بھائی گئے ہوئے ہو بھائی گئے ہوئے ہیں آپ کو تھوڑا سا جگہ دی جو تب تو وہ اپنے رسکار لے گئے تب تو صحیح کروائی ہے کوئی تار مکلا ہوا ہے وہ تار صحیح کرنے کی جوشش کروائے جی جب بھی اس کا صحیح کریں تو اچھا رہے گا اچھا بیچ بیچ میں کچھ لوگوں کو ہر باپ پہ کچھ لوگوں کو شکایت کی عادت ہے اچھا یہ عادت ہے بھی بھی خراب ہوتی مجھے ڈاک ساپ کے پاس ایک پیشن گیا بولا مجھے ڈائیڈک ہوا ہے میں کیا کرو تو ڈاک ساپ نے کہا کہ دیلی سوپا جو ہے پانچ کلومیٹر پیدل چلیے بندے نے ڈاک ساپ کی صلاح آنی مجھے ڈاک ساپ کو فون کیا بولا مجھے ڈاک ساپ نے کہا کہ دیلی ایک کلومیٹر پیدل چلیے پانچ کلومیٹر پر چلتے چلتے افغانستان کے بودر پہ آگیا ہوں آگے ہی کلیوں میں واپس پہ آگا ہوں تو کچھ لوگوں کو دیتا بھی ہوگی ہے میرے بھائی آغاز تو جائی ہوئے تھوڑا سا کم آ رہی جو میرا فیال ہے تھوڑی دیل پر نمستہ سہی ہو جائی تو جن کو نہ آ رہی ہو آروس پڑھو سا ہوں مائک کے آسپانس سے دے جانتے ہیں وہاں جو بنانے ہوئے ہیں وہ کوشش کرنے ہیں بنانی ہیں اچھا گرر اکتر فدیش میں نام نائی جنی بلی ہے کہ یہاں مائک نہیں بولنے دے رہا ہے تو آوازیں دبانے کا پرام تو پھر موئی موئی چلتی جائیں میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں میرا فیال فکر کے نوکس میں کسی نے مجھے میسج کیا کہ مران صاحب آج ملک پاکستان کا میچ ہے آپ تو پاکستان کی جین کی دعا کر رہی ہوں گے یہ تانہ کو تانہ ہے جو ہر دن ہمیں آپ کو سننے کو ملتا ہے میرے پاس تو جواب نہیں تھا میں نے جواب میں ایک تصویر واپس پلک کے بھیجی ایک تصویر تھی جس میں ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے حج کرنے گیا ہوا تھا جواب کرنے کے دوران اپنے ہاتھوں میں اس سے خانہ کعبہ کے سامنے کنٹہ لے کے کہ تصویر تھی میں نے کہا تصویر دیدی اور صرف اتنا لکھا کہ میرے بھائی ملک ورکیٹ میک سے وطن پرسید آنکھوں والے میرے بھائی ہم نے تو اس جگہ ترنگا پر آیا ہے جہاں قدر پرکنے کی جو کلی اوقات تھی اور اس کے پرکنے اور آنکھ سے گویا ہے ہمیں کانسا کہ سوچتا ہوں کہ میری آنکھ کچھلت جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے سوچتا ہوں تو میری آنکھیں چھلک جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے میرے آنکھوں نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمpt سے اپنٹی ہوا سوچتا ہوں تو میری آنکھ چلت جاتی ہے 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 میری آنکھ چلت جاتی ہے میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھ را خوشنوں کے پل چھوڑا لے گیا گنگا کا جل چھوڑا لے گیا خوشنوں کا پل چھوڑا لے گیا گنگا کا جل چھوڑا لے گیا کالے تھنکی پاتے کر کے آنکھ سے کا جل چھوڑا لے گیا خوشنوں کے پل چھوڑا لے گیا خوشنوں کے پل چھوڑا لے گیا کالے تھنکی پاتے کر کے آنکھ سے کا جل چھوڑا لے گیا جتھر نے دیئے اُدھر شور ہے تیری اور ہے میری اور ہے جیسے جیسے میں کہتا ہوں میرا چھوڑی تعالچول ہے میرا چھوڑی تعالچول ہے اتنی کم نے تاریخ которого نہیں سنا سکتا موسیقی 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 نوٹ مند کرنے سے کتنا کالا دھنبا پسرایا ہے اس لائم میں مرنے والی اندوی مانے کچھ مارا ہے نوٹ مند کرنے سے کتنا کالا دھنبا پسرایا ہے روپیے کے کیوں کام گر گئے یہ سوال بھی ہو جائیں گے شہروں کے بس نام بدل دو دمدن پھر سوڑا ہے اس لائم میں مرنے والی وہ ہی مانے کچھ مارا ہے نوٹ مند کرنے سے کتنا کالا دھنبا پسرایا ہے یہ جو ایتھر بیٹھے لوگوں نے ان سے گزارش کرو اس سامنے جو زمین پہ آپ چار پھر نیچے بیٹھے لوگ ہیں یہ ہی کی زندگی داری نہیں اس مشارے کو کچھ سے لگنا نکھے آپ کی داری اور آپ چار پھر بیٹھے ہیں تو اس طرح یہ حضرت ہے کہ ان سے دہتا ہی پرازو میں جس طرح دو پردے ہوتے ہیں اسی طرح یہ مشارے یہ وہ حصوں میں بٹا یہ مشارہ ایک پردہ نیچے اور ایک اوپر اور ایک بات یاد رکھیں جے گا کہ ترازو کا کنی پل کا جھتا ہوتا ہے جس میں بزردہ ہوتا ہے یہ زندگی داری ہوتا ہے یہ مشارے کو زندگی دی رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ ادھر جو لوگ بنامدے میں ہیں ان سے تو گزارش کر رہا ہوں آپ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میری نظر کافی تیج ہے موڑی جی جی ترہا تو میں گزارش کر رہا ہوں یہ میرا چوکی دار چور ہے جدھر دیکھئے ہر لوگ ہے تیرے بڑھر ہے میری لوگ ہے چیز چیز کر میں کہتا ہوں میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے اس لگ میں مرنے والی موہی مانے کچھ بایا ہے نوٹ بند کرنے سے کتنا کالا دھنبا پس آیا ہے روپیے کے کیوں تاوکر کہے گے سوال بھی ہو جائے گے روپیے کے کیوں تاوکر کہے گے سوال بھی ہو جائے گے شہروں کے بسنام بدل دور مرن پیرس ہو جائے گے مرن پیرس ہو جائے گے راستوات کی کانٹ ملائی راستوات میں بڑا خور ہے میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے مارکہ کازل چھوکا لے گیا دنگا کازل چھوکا لے گیا مرن پیرس ہو جائے گا میں بھی بولوں تم بھی بولو میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے میرا چوکی دار چور ہے بھارت بھارت بھاکی پہ تری بھاکی دار چور ہے بھارت بھارت بھاکی دار چور ہے آلو دوارٹن اتنا مہنگا ہے احمد تھی یو تھی ندیم تھائی کی بھڑا ہی لینے سکتا یہ حالت ہو گئی ہے بھارت بھارت بھاکی دار چور ہے اب یہ تو دو مسئرے ہیں مجھے ایک نئی مجانٹی اسٹیج میں پیدا ہوئی ہے ایک ستحا سے قطعا جاتا ہے ان کے نام ہے تو مسجد مانی شوئی آپ کیوں نے دعایاں مانتا وہ پچھلے دنوں اس لڑکے نے اپنے پاپا کو بلا کے کہا کہ پتا جی آپ کو پتا ہے میری سینس بک پر پندرہ سے ایک آئی دی ہے تو باپ نے کہا پندرہ سے ایک آئی دی کرتے جا تو بولا میں مہدی جی کہا جو بھی ان کے بارے میں کئی کچھ اندروں سے لکھتا ہے تو اس نے اگر آپ سے ایک آئی دی سے کہا نہیں کرتا تو باپ نے کہا یہ بات کچھ مجھے کیوں بتا رہے تو میرے دیگا وہ جو پچھلے دو مہین سے آپ رومال خامی نام کی آئی دی سے چین کر رہے ہیں وہ درسل نہیں یہ ہے میں اس کے نام یہ اس کے کرتا ہوں یہ بھارت کی بہتری تھا گیا سبزی کی تو قریب تھا گیا یہ بھارت کی بہتری تھا گیا سبزی کی تو قریب تھا گیا نئی نسل نے جتوایا تھا ان کی ہی نوکری تھا گیا بھارت کی بہتری تھا گیا سبزی کی تو قریب تھا گیا نئی نسل نے جتوایا تھا ان کی ہی نوکری تھا گیا میں ہنی رو بھیجے مالیا میں ہنی رو بھیجے مالیا جے سوکے تو عیش ہو گئے دو ہزار چودہ کے جتنے جے کھے سارے کش ہو گیا جے کھے سارے کش ہو گیا بھارت کی بہتری تھا گیا سبزی کی تو قریب تھا گیا نئی نسل نے جتوایا ان کی ہی نوکری تھا گیا میں ہنی رو بھیجے مالیا جے سوکے تو عیش ہو گئے دو ہزار چودہ کے جتنے چکتے سارے کش ہو گئے مکوں سے بھٹک آئے کیسے سرکس یہ نام بتنا جا رہا ہے سرکس یہ مہورت دکالا جا رہا ہے آپ سوال نہ پوچھیں آپ سوال نہ پوچھیں سرکس یہ مکوں سے بھٹک آئے کیسے مکوں سے بھٹک آئے کیسے ساری پوشش اسی اور ہے میرا چوکی دار چوڑ ہے میرا چوکی دار چوڑ ہے میرا چوکی دار چوڑ ہے آخری بند پڑھتا ہوں کہ کل تک مجھو بجا رہا تھا ہاتھ سے سالی رافل گی کل تک مجھو بجا رہا تھا ہاتھ سے سالی رافل گی آج دیکھ یہ پھیکی ہے چہرے پر لالی رافل گی کل تک مجھو بجا رہا تھا ہاتھ سے لالی رافل گی آج دیکھ یہ پھیکی ہے چہرے پر لالی رافل گی اے ہر حفاظت میں سرحد کی جان لٹا دی میں کونے اب جہاں سے وہاں تک تھے ہاتھ خاموش نہ رہے ایک اتھا رہا تھا ہاتھ سے نا دی نا کل کی آج بے کیے پیٹی ہے چہرے پر نا دی نا کل کی اے ہر حفاظت میں سرحد کی جان لٹا دی پیٹوں نے اے ہر حفاظت میں سرحد کی جان لٹا دی پیٹوں نے ایدھر سیاسی لوگ تھا گئے یار دلانی نہ کل کی یار دلانی نہ کل کی اے ہر حفاظت میں سرحد کی جان لٹا دی پیٹوں نے اے ہر حفاظت میں سرحد کی جان لٹا دی پیٹوں نے دلانی نہ کل کی امبالی کے ہاتھوں میں امبالی کے ہاتھوں میں اب ساہم جی کی بات تو میرا چوڑی دار چوڑ ہے میرا چوڑ کی بات چوڑ ہے میرا چوڑ کی دار چوڑ ہے یہ دھر دیکھ یہ اتھر شوڑ ہے میری اور ہے میری اور ہے میں بھی بولوں تم بھی بولوں میرا چوڑ کی دار چوڑ ہے میرا چوڑ کی دار چوڑ ہے میرا چوڑ کی دار چوڑ ہے بہت شکریہ میں آؤں آؤں جاؤں اس سے بہتر ہے کہ اپنا اس باپی پر سلام کریں معلومات و نہیں خلال گا نحن راقید نحن راقید نحن راقید نحن راقید نحن راقید ہی تو وچہ موین یا اس بہتر ہے اگر میں چلیے کہ آپ پہ ٹھٹکا سنگیر آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس گھوڑ میں بہت آسان ہے سچ بھولنا سچ کے لیے لڑنا آپ کے رضایت جی نے آپ کی سرکار میں لڑا تھا اس میں سی نیشل پیچھنا تھوڑی دیر کے لیے سچ کے لیے حالت یہ وہی ہے کہ چھے سنگیر بھاراؤں نے مقد میں کائی میں شام میں وہ بھارائیں دیکھ رہا تھا تو مجھے دیکھ رہا تھا کہ پر ان کیا کہ پاپا کو تو مارنے کی کوئی کوشش نہیں کیا کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اوپر سے بھائی آر ہوئی وہ اتنی چھوٹی کی مہارہ میں کی اس سے اچھاتا نہیں کرتے ہی ادھر تو دوست ہیں کچھ گدارش ہیں کہ اگر کسی ضروری کام کے اٹھا رہے تو صحیحے سے چلے جائیں اور اگر وہی سارے کام کرنے چاہ رہے تو تھوڑی کھر بھائی جائیں ایک نئی سی نظر سنا ہو لیکن اس سے پہلے چار مصرے پڑھتا ہوں نجید کی نظر کے لئے خود ہو رہا ہے سب دو سال بعد سیدھی آئیں ایک لیس پڑھ کر دیا ہے چار مصرے پڑھ دے رہا ہوں پھنو شاہلہ بھی جو نئی سی نظر سنا ہو کہ چائے والے باپو کو وہ جنور دلی میں نظر نہیں آیا جس جنور کے لئے دلی جانی چاہتے ہیں کہ چائے والے باپو کو چائے والے باپو کو چائے لے کے دوبے گی چائے والے باپو کو کوئی نام نہیں شاہلے چائے ہوں جاہے بچے شاہلہ شاہلے 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 کہ مائک سے بات دیتی کہ مجھے ایک حقے کے لیے یہ پولیس دیتی جائے میں تلاش کے مقابلہ کی لکس میں رکھا دیتا اور مجھے افسوس ہے کہ سی بی آئی نے کہہ دیا کہ نہیں میں تلاش نہیں سکتے کہ اس بردے ہمیں گے میں مسرے پڑھتا ہوں ایک ماں کے دل کی پوشن کے مسرے میں دیتا پرسوں میں نے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت روتے میں من سے کہا تھا کہ امراض کیا گیا بیٹا 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 کیا تو میں نے بہت نم آنکھوں سے ان سے کہا تھا کہ یقین یقین بکھا ہے اللہ کی ذات پر اور میں بھی دعا کے بیٹے دے سکتی نہ جانے اس دستان سے بیٹے بیٹے آپ کے بیٹے بیٹے بھی ترہ ہیں آپ کا غم ان کا غرف ہے میں نے سنے پڑھتا ہوں ساپ بچائے سے بچے تو کیا ہوگا یہ امراض ماتبالی سے گلنے کے لیے یہ مہت دھو سے بیہار سے بیہار سے یہ لوگ آئے ہیں پٹرہ بیہار سے پچھنا سے اچھا پچھنا کے ہاتھ سے یہ لوگ آئے ہیں جائر ہے کہ ایک ناغ رتاکولی کو یہ کوہمبتوں کے طور پر پین دیا دیا ہے جائر ہے کہ ایک شائد کے لیے اچھا ہاں دماغ شیخ پہنور ایک پہنور پاہ کے لیے اچھا میرے بھی مہمبت آپ کو اچھا ماں کے جزبات ہے کہ وہ کتنا سے اس مشایرے کو سکھنے کے لیے آئی مہمبت آپ کو رکھا لکھا 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 بل ایسلاہ ہوں محمد شکریہ میں ابھی مشایرہ کتاب ہونے کے حالہ آپ سے کیوں کہ یہ کیا کرنے کا لکھا ہوں کہ جائے والے بابو کو جائے والے بابو کو چائے لے کے دوبے گی چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے دوبے گی چائے سے بچیں گے تو تیار ہے نا آپ کے دل میں پل رہی اگر میں نے لفظوں پر دیا ہو تو ایک ہاتھ مجھے بتائے کہ سنگا چائے سے بچیں گے تو نوٹ بندی جی ایس پی سب سے بچ بھی جائے پر میرا یقین بہت آئے کہ نوٹ بندی جی ایس پی سب سے بچ بھی جائے پر حسن عجیب کی باگی ہائے لے کے دوبے گی حسن عجیب کی باگی ہائے لے کے دوبے گی شائے والے پاک سب سے بہت آئے لے کے دوبے گی بہت شکریہ بہت محبت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کس طرح ہے؟ یہ بہت یہاں میں راجنیتی گروپ سے بہت بہت دھنی ہے یہ منچ بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں آنے والا ہم آنے والا جو خندستان ہی ہے وہ نئی پشاپ کروٹ لے رہا ہے میری آنوں کے سامنے بیٹھے میں لوگوں آن سے بس اتنا کہنا ہے کہ مہاد بادشاہ فکتر میں جب یونان فتے کیا تو وہ یونان کی سربوں پر جیت کا جشن منا لے کے لئے نکلا سنیے گا میری بات تو بہت سنید کی سے آن بادشاہ سکندر نے جب یونان فتے کیا تو یونان کی سربوں پر جیت کا جشن منا لے نکلا اس نے دیکھا کہ سارا شہر تو جشن منا رہا ہے لیکن ایک فقیر جو ہے وہ مست ہو کر کے سڑک پر کنارے اپنی نیم سو رہا ہے سکندر کو غصہ آیا اس نے لاکھ مارکر کے اس فقیر کو جگہتے ہوئے کہا کیوں نے فقیر بادشاہ نے شہر فتے کر دیا ہے اور تو سکون کی نیم سو رہا ہے فقیر نے بادشاہ کی طرح دیکھ کر دیا کہا کہ شہر فتے کرنا بادشاہ کا کام ہے اور لاکھ مارکر بڑھے کا کام ہے کیا دنیا میں انسانوں کی کمی ہو گئی ہے جو اوپر والے نے بادشاہ کے بڑھے کے مارکر سوٹی لے آنے والے پیلوں میں 2019 میں جب ای بی ایم کی کتاروں میں کھڑے ہونا تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کیونکہ غلط ای بی ایم دبی تو بادشاہت رہی کے ہاتھ پہ جائے گی اور پانچ سال لاکھتاں پڑے رکھے یا بڑھنا وہ اس بات کو ممن صدیب کی سے یہ بات دیا رہا میں اپنی ذمہ داریوں نے بھاکے ہوئے آپ کو بینار کرنے کے لئے شہر اور شہر اور اچھالوں طرح بھوم رہا ہوں اپنے جان پھلی پر لے کر کے مشکلیں چھہتے ہوئے حالت یہ ہے کہ مطلب مکمونتری بھائی پر بھاشن دے رہا ہے اس کے اوپر پوتلیں بھیجی جاریوں اور پھلک کے اسی نے صلاح مقدمہ بھی ہو رہا ہے گئی جاریوں میں مطلب کیا تھا مطلب مزاق منا کر رکھ دیا گیا ہے اس دیش میں قانون کا چیزوں کا یہ ایک شاہر کا جنس کا ہے بہت سارے لوگ سمتھاتے ہیں کہ نہیں عمران اس طرح بھولا تم تو بہت عام سے آج کی ہوئے شاہر ہو میں نے کہا عام آدمی ہی تو پرشان کیا جا رہا ہے اس دیش میں لیکن ہم بولیں گے کیونکہ مارا کام بولنا ہے کہ سچ بات کی پیروکاری ہے سو جھوٹ بے کی سچ بھاری ہے ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاہر کی ذمہ داری ہے شاہر کی ذمہ داری ہے ایسے نہیں سنا جائے گا تھوڑا سا جوش اپنا بھنا نہ پڑے گا میرے ساتھ سپر کرنا پڑے گا میں ہمت کر رہا ہوں میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سچ بات کی پیروکاری ہے سو جھوٹ بے ایک سچ بھاری ہے ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاہر کی ذمہ داری ہے شاہر کی ذمہ داری ہے میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں ہنگاروں سے کیا کرنا کیا کرنا منیش کہہ رہا تھا چلیس کہہ رہا تھا چلیس کہہ رہا جائے گا میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں ہنگاروں سے کیا کرنا کیا کرنا میں شاہر ہوں ایک شاہر کو سرکاروں سے کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا زیادہ بھی نہیں مچے احساس کے شدت ماتم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے احساس کی شدت ماتم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے اس بات پہ بس ایمان رکھو ہر ظلم کے عمر بہت کم ہے ہر ظلم کے عمر بہت کم ہے مرمانک صاحب تم سورج ہو تمہارے پر قبان یہ مصرے پر بھائی کہ تم سورج ہو اور سورج کو ہنگیاروں سے کیا کرنا کیا کرنا میں شاہر ہوں ایک شاہر سرکاروں سے کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا احساس کے شدت ماتم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے اس بات پہ بس ایمان رکھو ہر ظلم کے عمر بہت کم ہے ہر ظلم کے عمر بہت کم ہے تم سورج ہو ہر ظلم کے عمر بہت کم ہے ہر ظلم کے عمر بہت کم ہے آمین کا آمین کا آمین کا آمین کا نگمت تمہارا ہارے گا چھوٹے کا نعارا ہارے گا آمین کا آمین کا آمین کا نمروت توبارا ہارے گا نمروت توبارا ہارے گا جب چنگ پہ نکلے ہو تو پھر یہ زب سے چلتا رہے گا جب چنگ پہ نکلے ہو تو پھر کلوانوں سے کیا جردہ کیا جردہ میں شاید میں شاید میں سرکاروں سے کیا کرنا کیا کرنا تُو ظلم کہاں تک ڈھائے گا ایک شاید بول رہا ہے عمل یاد تُو ظلم کہاں تک ڈھائے گا دیکھے کس حد تک جائے گا ہاں ظلم بنا ہوگا ایک دن اور سچ کا عالم لہرائے گا اور سچ کا عالم لہرائے گا اللہ ہمارے شاید میں ہڈا دین اور کس حد تک جائید میں شاید سے __ آپ کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا شمال اللہ علیہ وسلم ہے 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 ہم کہاں کب کسی کے اصل میں رہے ہم پچھتے سبھی کی ازم میں رہے ہم کے طوفہ پر کوئی قصیدہ لکھیں ہم کے طوفہ پر کوئی قصیدہ لکھیں ہم سے بہتر ہے کشید ہمار میں رہے ہم کہاں کبھل کسی کے اصل میں رہے ہم پچھتے سبھی کی نظر میں رہے عدلی والوں مت سمجھنا کہ میں دیت داتا رہا بھائی کناری ہی ہو جاؤں پیچھا مت سمجھنا کہ میں دیت داتا رہا میں زخموں پہ مرہم لگاتا رہا آپ بہت ساموشی سے سن رہے میں خلیدہ نکال کے آپ کی خدیری پہ مجھے پتائیں سن کر کے مت سمجھنا کہ میں دیت داتا رہا میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا یہ سمجھ کر کہ ظالم تکھر جائے گا یہ سمجھ کر کہ ظالم تکھر جائے گا میں ترم میں موطم منا پہ منا پہ مجھ سمجھنا کہ میں تکھر جائے گا میں ترم میں مرہم لگاتا رہا تکھر جائے گا یہ سمجھ کر کہ ظالم تکھر جائے گا میں ترم میں ماتم مناتا رہا میں ترم میں ماتم منا مناتا رہا جب طلق ظلم کی شام جاتی نہیں جب طلق ظلم کی شام جاتی نہیں طلق طلق پہل میں رہے ہم کہاں کسی کے اثر میں رہے ہم کو چھتے سبھی کی نظر میں رہے آدمی مریج یہاں بیٹھے ہیں اور اس مشاعرے پر سرکار میں بپکش کی بھی نظریں رہتی ہیں بپکش بھی سنتا ہے اس مشاعرے کو بپکش بھی سنتا ہی ہے میں ایک بند پڑھتا ہوں منیج جی بھی سنے اسے اپوزیشن کی جتنی پارٹیاں ہیں سب سنے اسے میں جو مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ ایک ہو جائے کوئی جارہ نہیں یہ میں دین سے بھی کہہ رہا ہوں یہ میں منچ پہ بیٹھے جائے وہاں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک ہو جائے کوئی جارہ نہیں ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں ایک ہو جائے کوئی جارہ نہیں ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں سچ کا جبنوں اکیلا بہت ہے مگر سچ کا جبنوں اکیلا بہت ہے مگر جھوٹ کا پہ اوئی سورج دمارہ ہے ایک ہو جائے کوئی جارہ نہیں ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں سچ کا جبنوں اکیلا بہت ہے مگر جھوٹ کا پہ اوئی سورج دمارہ نہیں بھی مکا تو چہرہ نہیں سکا بھی مکا تو چہرہ نہیں سکا اور ہمارے جلازے خبر میں رہے بہت ہے بہت ہے